بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا أَحَدْ معوزتین کے بعد یعنی قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْفَلَقْ وَلْقُلْ عَوْضُ بِرَبِّ الْنَّاسِ یہ دو آخری سورتوں کے بعد سورت الاخلاص ہے اس سورت کے اور بھی کئی نام ہیں لیکن سب سے مشہور نام اخلاص ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات و کمالات کو ذکر کیا گیا ہے احادیث مبارکہ میں ہیں کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اتہائی قرآن کہا گیا سلوث القرآن بعض روایتوں میں کیا اصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں ایک سلوث قرآن سناو تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ایک سلوث یعنی تقریباً دس پارے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سور اخلاص ایک سلوث قرآن ہے اب ایک سلوث کے معنی کیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے عجر و ثواب سے نوازے دوسرا قرآن کریم میں عقائد کے باب میں تین بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں ایک ہے توحید اللہ کی ذات کو تنہا ماننا اور رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری رسول ماننا اور آخرت یعنی بعض بعد الموت مرنے کے بعد کی زندگی ہے توحید رسالت اور آخرت تو اس صورت میں توحید کے پورے مفہوم کو ذکر کیا گیا ہے فرمایا قل کہہ دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ فرمان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مفسرین نے لکھا ہے صالت ثابت ہو گئی کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہہ دو تو اللہ ہی اپنے نبی سے کہتے ہیں جو رسول ہوتا ہے قل ہو اللہ احد کہہ دو کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے یقتہ ہے تنہا ہے واحد کے معنی بھی ایک ہے احد کے معنی بھی ایک ہے لیکن واحد اور احد میں بھی عربی لغت کے اعتبار سے فرق ہے واحد تو عادت کے اندر ہے احد یعنی اس کی ذات صفات کمالات کسی بھی اعتبار سے لہذا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا ہر لحاظ سے یعنی کوئی بھی طاقت اللہ تبارک و تعالی کی طاقت میں قدرت میں اور اللہ کی شہنشائیت میں اس کی شریک نہیں ہے ایک ہے اللہ کی ذات اور دوسری ہے اللہ کی صفات بعض قومیں ایسی تھی جو اللہ کی ذات میں تو توحید کی قائل تھی لیکن صفات میں جیسے کھانا کھلانے کے لیے مخلوق دوسرے خدا ہیں اور پانی کا نظام دوسرے خدا کرتے ہیں اور ہواوں کا نظام دوسرے خدا کرتے ہیں اسلامی عقیدہ بلکل صاف اور واضح ہیں اور جیسے میں نے کل ایک روایت جو سنائی تھی حضرت اقبع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس ان تینوں سورتوں کا مفہوم قرآن کریم کے علاوہ توریج زبور انجیل یعنی اس سے پہلے کی تینوں کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اس لیے کہ بنیادی عقائد میں تو سب کے سب برابر تھے بلکل ہو وہو یہ احکامات اور یہ آیتوں کا ان کے اپنی زبان میں ان کے اپنی کتاب میں بھی ذکر ہے فرمایا کہ وہ اللہ تنہا ہے اکیلا ہے اپنی طاقت میں قدرت میں لہذا انسان کے عقیدے میں ایک تو یہ ہے کہ انسان کسی اور معبود کی عبادت کرے کسی اور خدا کی عبادت کرے اور ان کو ہم غیر مسلم اور کافر کہتے ہیں لیکن بہت سی مرتبہ مسلمان بھی جو کلمہ توحید پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑتا ہے وہ عقائد کے اعتبار سے کچھ طاقتوں کے اور کچھ قدرتوں کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر شرک کی بوانے لگتی ہے لہذا صورت الاخلاص کی پابندی کرنی چاہیے اور صورت الاخلاص کے مفہوم کو اپنے ذہن میں مستحضر کرتے رہنا چاہیے اللہ السمد اب اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے السمد کے کئی معانی تفسیر ابن کسیر میں تو کئی سارے اس کے جو ہے الفاظ کے مفہوم کو بیان کیا گیا ہے مفسرین نے کہا کہ وہ ذات جو نہ کسی کی محتاج ہے اور سب اس کے محتاج ہیں کسی کی وہ محتاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہے یہ سمد کا ترجمہ ہے یعنی بے نیاز کے اندر صرف ایک معانے آتے ہیں اس لئے مفتد قیسمانی وغیرہ نے ترجمہ ہی کیا ہے کہ اللہ ایسی ذات ہے کہ لوگ اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے تمام کاموں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں لہذا کاروبار کے مسائل ہو بیماری کا مسئلہ ہو ازدواجی مسئلہ ہو دنیا کو کوئی اور معاملہ ہو سب سے پہلی ہماری توجہ ہماری نداخ ہماری ہماری جو ہے نبیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو اللہ تبارک و تعالی کارساز ہیں اللہ تبارک و تعالی مشکل کشاہ ہیں اللہ تبارک و تعالی سارے کاموں کو بنانے والے ہیں لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے بعض قوموں میں دیکھا جیسے قوم یهود جو ہے وہ اوزیر بن اللہ اوزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ مسیح بن اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور بہت سی قومیں فریشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں بعض صورتوں میں دوسری صورت میں ذکر ہے کہ یہ ایسا ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو گویا معاذ اللہ اللہ کو گالی دی جاتی ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یہ اللہ کی بیٹی ہے اللہ کے اولاد ہے اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالی کے کوئی باپ اللہ تبارک و تعالی کسی کے اولاد ہے اور اس صورت کی شان نزول کے سلسلے میں آتا ہے کہ مشرقین جو ہے مشرقین مکہ وہ یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حسب نصب کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شجرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیسے ہیں سونے کے ہیں تو یہ صورت یہ آیتیں نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اسی لیے فرمایا اللہ کی ذات کے اندر غور نہ کرو کہ اللہ کیسے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں بعض جگہ ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے اور بھی جو ہے آزا کا ذکر ہے لیکن ہم اپنی عقل سے اس کا تصور قائم نہیں کر سکتے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہی ظاہر کی تھی کہ میں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا کہ لن ترانی تمہارگز مجھے نہیں دیکھ سکتے پھر بہت جو ہے اسرار کے بعد ولیکن اندر علی الجبل کے پہاڑ کی طرف دیکھ لیں جس کے اوپر صرف اللہ کی تجلی تھی تجلی کا مطلب ہوتا ہے کہ عقص اللہ کا عقص یعنی ایک طرف اللہ ہو اور ان کا عقص ہو تو وہ عقص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں پائے لم یلد ولم یولد نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ان کے کوئی جو ہے ماباپ ہے یعنی نہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوئے ولم یکل لہو قفوان احد اور کوئی بھی اللہ کا مثل نہیں ہے اللہ کا برابر نہیں ہے اللہ کا جوڑ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کی طاقت اور قدرت کے مثل بھی کوئی شیئے نہیں ہے یعنی صفات میں مجموعے صفات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک صفت میں کوئی اللہ کے برابر ہو جیسے بعض قوموں کے اندر وعد عقائد کے الگ الگ بدھ ہیں تو یہ ایک صفت میں اللہ کی طاقت یعنی گویا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے کام پر محمور کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سارے کاموں کو تنہے تنہا اللہ تبارک و تعالی خود ہی انجام دیتے ہیں اللہ کسی بھی سبب کے محتاج نہیں ہے خل ہو اللہ احد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ وہ اللہ تنہا ہے ہر لحاظ سے اکیلا ہے اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد نہیں اس نے کسی کو پیدا کیا کوئی اس کی اولاد نہیں ہیں اور ولم یولد اور نہ ہی کسی کو اس نے پیدا کیا یعنی اس کے ماباپ بھی کوئی نہیں ہیں ولم یکل لہو کفون احد اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی جوڑ نہیں ہے سورة الاخلاص کی فضائل بہت وارد ہوئی ہیں لہذا جیسے سورة المعوذتین کا ذکر ہوا اس کے ساتھ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ تین قل تو اس کا احتمام کرنا چاہیے صبح اور شام میں اس کا احتمام کرنا چاہیے اور جیسے معوذتین کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اس کو پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرنا چاہیے اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت سارے آفات اور مشکلات اور مسائب سے انسان کے حفاظت کرتے ہیں بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر وقت تو سورة اخلاص پڑھتے تھے تو وہ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات کہی کہ سورة اخلاص ہی پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں بھر سورة اخلاص پڑھتے ہو تو کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہیں تو فرمایا کہ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے لئے جنت کا فیصلہ کر دیں گے تو اس میں گویا اللہ سے محبت ہے اخلاص سے محبت ہے توحید سے محبت ہے گویا اللہ سے محبت ہے بلکہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے دو روایتیں یہ بھی نقل کی ہے کہ بعض صحابہ جہری نمازوں میں پہلے سورة اخلاص پڑھتے تھے اور اس کے بعد دوسری سورتیں پڑھتے تھے تو بعض صحابہ نے اس پر انکار بھی کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاس جب یہ معاملہ آیا تو کہا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے کیونکہ وہ زمانے میں اسلام کی پہلی پہلی تعلیم آئی تھی اور کفر و شرک اور بتوں کی پوجہ جیسے ہم نے بارہ سنا کہ بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے تو اس سورت نے سب کو واضح کر دیا یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ تعارف کا مختصر الفاظ میں بلکل واضح سورت اس واضح شکل اور واضح جو ہے سورت اس آیت ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو معانی اور مفاہیم کے ساتھ سمجھنے کی اور ان سمجھ کر عمل کرنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ذکر کیا گیا تھا تاکہ ہماری نماز کے اندر بھی جان ہو ایک تو یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ ان آیات کے استہزار کے ساتھ پڑھیں تو پھر ان آیت کے معانی اور مفاہیم کا دل پر جو ہے استہزار ہوگا اور نماز میں جان پیدا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالم